اسلام علیکم کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبر پر ہمارے تفسرہ نگاروں کی رائے تفسرہ نگاروں کے تعریف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعریف کروا دیں آج ایران نے دوسرا حملہ کیا ہے امریکہ کے سفاظ خانے پر جو عراق میں واقع ہے کل جو حملہ کیا تھا اس کے اندر راکٹ داگے گئے تھے ان راکٹ کے بارے میں مگر بھی میڈیا نے اس کا مزاق اڑایا تھا کہ اس کے اندر اوپر وار ہیڈ نہیں لگے ہوئے تھے وہ صرف راکٹ ہی تھے اور اس لیے ان سے کوئی بھاری نقصان نہیں ہو سکا لیکن آج جو راکٹ گرے ہیں امریکی امبیسی کے اوپر ابھی تک امریکہ نے اس کو ڈینائے کیا انڈیپینڈنٹ میڈیا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ابھی تک کوئی نہیں ہے اس منظر کے اوپر یہ جو حملہ ہے پہلے جو حملہ ہوا تھا اس کی عراقی گورنمنٹ نے بھی مخالفت کی تھی جو اس کے اوپر ہوا تھا جنرل قاسم سلمانی صاحب کے اوپر اس کے بعد امبیسی پہ ہوا وہاں کے وزیراعظم نے کہا کہ یہ ہمارے علم میں تھا سپیکر نے کہا کہ یہ ایران نے ہماری سپیس کی وائلیشن کی ہے اور یہ جو تیسرا حملہ سفاد خانے پہ ہوا ہے اس کے اوپر موجودہ جو قیادت ہے عراق کی اس نے ایران کی مخالفت کے اندر سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے عراق جو ہے وہ اس وقت یہ منتیں کرتا ہوا پایا جا رہا ہے کہ ہم پہلے ہی تباہ و برباد ہو چکے ہیں ہمارے ملک کو میدان جنگ نہ بنایا جائے اور اس وقت اگر مختلف نکتہ ہائے نظر کے عراقی موجود بھی ہیں موجودہ سیٹ اپ کے اندر کے سپیکر صاحب کسی اور طرح سے سوچتے ہیں اور پرائیم میسٹر کسی اور طرح سے سوچتے ہیں لیکن آج کے ایرانی حملے کے اوپر وہاں کے تمام نکتہ ہائے نظر یکسو نظر آتے ہیں کیا یہ کام آگے چلے گا کیونکہ میڈیا کے ذریعے یہ پتا چلا تھا کہ کل کے چار حملوں کے بعد ایرانی قیادت کا چار مزائلوں کے حملے کے بعد ایرانی قیادت کا یہ آیا تھا بیان کہ ہم نے بدلہ لے لیا بدلہ لے لیا تو پھر آگے جنگ تو نہیں چلنی چاہیے لیکن آج پھر حملہ ہوا ہے اور ایران براہ راست حملہ کر رہا ہے اور اگر عراق میں حملہ ہو سکتا ہے تو اسی خطے کے اندر قطر کے اندر بہرین میں قویت میں سعودی عرب میں متحدہ عرب امارات میں اور ایران میں یعنی خلید کے ایک طرف اگر ایران واقع ہے تو اس کے سامنے تمام ممالک میں امریکہ کی اڈے ہیں اس کے علاوہ امریکہ کی اڈے جو ہیں وہ آتربائی جہان میں بھی ہیں ایران کے پچھوارے میں بھی واقع ہیں امریکی اڈے جو ہیں کچھ جو سہولتے ہیں لینڈنگ وغیرہ کی وہ ترکی کے اندر بھی حاصل ہیں امریکہ کو تو ایسی صورت کے اندر کیا ایران ان ممالک کو بھی نشانہ بنائے گا یا عراق ہی یہ میدان جنگ بنے گا یہ ہمارا آج کا پہلا موضوع ہوگا اور پاکستان کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ انہوں نے ہدایت کر دی ہے جناب باجوا صاحب کو چیف آف آرمی سٹراف جنرل کمر جوید باجوا صاحب کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ خارجہ امور کو دیکھیں فوری طور پر رابطے کریں اور وزیر خارجہ سے کہا ہے کہ وہ ذاتی طور پر جائیں اور ان ممالک کے سربراہان سے ملیں اور معاملے کے نرم کرنے کی کوشش کریں یہ ہمارا آج کا موضوع ہے آج وزیراعظم صاحب نے کامیاب پروگرام جو ہے اس کا اعلان کیا ہے جس کے اندر سب سے پہلے نیو ٹیک ہوگا نیو ٹیک جو ہے بچوں کی ٹریننگ کا ہنرمند نوجوان اس کا نام دکھا گیا ہے ہنرمند نوجوانوں کو ٹریننگ دے گا ان کے اندر ہنر پیدا کرے گا شارٹ کورسز کرواتا ہے نارمالی نیو ٹیک فیڈل گورنمنٹ کے لیول پہ اپنا اس کا کوئی ادارہ نہیں ہے یہ مختلف اداروں کو فنانس کرتا ہے جو بچوں کی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے گجر خان کے پاس جو آرمی کا ٹریننگ اسٹیٹوٹ تھا وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور اب وہ جو ہے پرائیوٹ سیکٹر تک پھیل گئے جو میری ناکست معلومات ہیں اس کے مطابق پورے پاکستان میں ساڑھے چار سو کے قریب پرائیوٹ ادارے جو ہیں وہاں پہ بچیوں کو داخلہ دیا جاتا ہے ان کی فیس اور کتابوں کا خرچہ جو ہے وہ یہ ادارہ ادا کرتا ہے نیو ٹیک وفا کی حکومت کا ادارہ ہے اس کے حوالے سے ہمیں بیرونی ملک سے پیسے ویسے مل جاتے ہیں اسی طرح کا ایک جو پروگرام ہے وہ ڈیفڈ جو برطانیہ کا ادارہ ہے انہوں نے بھی شروع کیا ہوا ہے پنجاب کے اندر جسے ہم نیشنل وکیشنل ٹریننگ فنڈ کہتے ہیں اور وہ بھی پنجاب کے لیول کے اوپر آپ کہہ لیں کہ دھورہ ایک قسم کا کام ہے کہ پرائیوٹ ادارے جو بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں مختلف ٹریڈز کے اندر مختلف ڈسپلنز کے اندر ان کی فنانسنگ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے اب اس کے اندر بہت سارے پلفریجز بھی ہیں لیکن ڈیفڈ نے اپنا کافی تھرڈ پارٹی جو سسٹم بنایا ہوا ہے یہ سارے کام جو ہیں یہ پچھلے کم از کم دس سال سے چل رہے ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر کون سی بہتری نظر آئی ہے تیسرا پروگرام وسیلہ زفر جو ہے اس کو کامیاب نوجوان کے نام سے آج پھر لانچ کیا گیا وسیلہ زفر زرداری صاحب نے لانچ کیا تھا کسی کو بھی پروگرام کاروبار کرنے کے لیے پانچ ملین تک کی پچاس لاکھ تک کی رقم without any interest donation کے طور پر دے دی ہے جہاں تک مجھے یاد ہے یہی پروگرام جو تھا جب لانچ ہوا تھا تو پانچ لاکھ تک donation والا معاملہ تھا اور پچاس لاکھ تک قرض تھا جس کا interest سرکار ادا کرے گی اس لئے وہ نوجوان کاروبار کر کے واپس کرے گا یہ دو سال کی ہمیں گرانٹ ملی تھی دو سال پروگرام چلا درائی صاحب کے دور میں پھر رک گیا پھر دو سال کی گرانٹ ہمیں ملی اس کے بعد نواز شریف صاحب کے دور کے اندر تو وہ ہم نے پرائی میسٹر یوتھ لون سکیم انٹرڈیوز کروا ہی تھی اگر آپ کو پتا ہو اور جس کی سربراہ جو تھی مریم نواز شریف بنی تھی اور عدالت نے ان کی تقردی جو ہے وہ مطل کر دی تھی اور اب اس حکومت کے آنے کے بعد بھی یہ پروگرام شروع ہوا ہے اور یقیناً دو سال کے لیے ہوگا اور ان دو سال کے اندر ہم دیکھیں گے کتنے لوگوں کو کتنے بچوں کو نوجوانوں کو اس کے تحت قرضے ملتے ہیں بچہ اگر ہندرمند ہے اور فیزیبلیٹی جو ہے وہ سرکار اس کو بنا کر دیتی ہے سمیڈا کی ویب سائٹ پر پڑی ہوتی ہے وہ فیزیبلیٹی آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس کے مطابق اپنا پروگرام بناتے ہیں اپنا کاروبار کی فیزیبلیٹی بنا کر سمیڈ کرتے ہیں اور اگر اسے بینک اپروف کر دے تو آپ کو پیسے مل جاتے ہیں آدھا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ سرکار بیئر کرتی ہے اور آدھا جو ہے وہ بارور کو کرنا پڑتا ہے یہ جو انہوں نے سکیمیں انٹرڈیوز کروائی ہیں ان کو انٹرڈیوز کروانے میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی کیونکہ اقتدار میں آنے کے بیسویں مہینے یہ کام کیا ہے جو کہ انہیں آتے ہی کر دینا چاہیے تھا پرائم ایسٹر نے یہ بھی کہا کہ ہم سٹیبلائیزیشن کے پروسس میں ہیں پہلے وہ کہتے تھے ایک آنمی ڈوبی ہوئی تھی دیر سالوں نے اس طرح گزارا اب سٹیبلائیزیشن میں کتنا عرصہ گزارتے ہیں اس پر اوپر بات کریں گے آج کے پینلسٹ کا آپ سے تارف کرواتے چلیں برگیر زنفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ نگار ہے ہمارے پروگرام میں ان کے باعث رونک رہتی ہے برگیر صاحب بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا اور ڈاکٹر راؤ منظر حیات صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آپ کولم نگار بھی ہیں انتہائی متین اور سجیدہ رائے جو ہے وہ آپ کی ہوتی ہے اور ہماری رہنمائی کا باعث بنتی ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حمدہ مہدرینہ جناب عرسلان رفیق بھٹی صاحب بھٹی صاحب جو ہیں وہ سینئر صاحبی تجزیہ نگار ہیں اور بہت شکریہ تینوں صاحب کا برگیر صاحب یہ جو ایران کے اوپر اٹیک ہوا ہے آج ایران نے آج دوسرا اٹیک کیا ہے اراک کے اوپر اور ابھی دونوں جو اٹیکس ہم نے دیکھا اراک کی سرزمین پہ ہی ہوئے ہیں ایران بھی شاید اتنا ہی سٹیک ہولڈر ہے اراک کی سرزمین کا جتنا کہ اراکی ہیں ملہب اگر ہم دیکھے اب بری بات سمجھ رہے ہیں تو ایسی صورت کے اندر آج اراک کی قیادت نے اس کی کنڈیمنیشن بھی کی ایسی صورت میں ایران جو ہے وہ کسی اور ٹارگٹ کی طرف جا سکتا ہے یا اپنے بھائی کو ہی مارتا رہے گا آج کے راکرز نے دیکھ چاہ کی فیوز لگے ہوئے تھے چیک کرنا پڑے گا اسے کوئی دیمج کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی دونوں طرف سے کوئی اطلاع نہیں نہ ادھر سے کلیم آیا ہے نہ ادھر سے کوئی وہ چیک کرنے لی بات ہے لیکن بارل اس وقت جو ہو یہ رہا ہے میرا خیال ٹرامپ نے کل جو سپیچ کی ہے اس میں نے اس سے بہت ساری چیزیں کنوے کی ہیں بہت سارے میسیجز کنوے کی ہیں پہلی بات تو آپ مجھے لگتا ہے وہ کوئی جو ایک طالبان کا جو مقبولہ تھا رہا تابر طالبان جو ایک والیٹی فالو کر رہے تھے ادھر مذاکرات چل رہے تھے ادھر وہ امریکیوں وہ مار رہے تھے وہ ان کا تھیسس یہ تھا کہ ہم پوزیشن آف اسٹرن سے نیگوشیئٹ کرنا چاہتے ہیں اب ٹرامپ نے کوریا کے ساتھ کیا کیا کتنی اس نے بیلڈ اپ کی پچھلے اور اس کے بعد پر جا کے ان سے مذاکرات شروع کر دی اب شمالی کوریا کی بات جا شمالی کوریا پاک وہ چلے گئے وہاں چلے گئے پھر انہوں نے مذاکرات کی بات کی اس سے پہرے انہوں نے بہت لمبی چوڑی سٹیٹمنٹ دی پاکستان کے بارے میں سٹیٹمنٹ دی پھر انہوں نے کہیں میں کشمیر میں سلوشن بھی کراؤں گا اور پھر افغانستان کے لیے پاکستان کو انوائٹ کر لیا اب ایران پہ بھی انہوں نے ایران کے ساتھ ایکرمنی کی اگر تاریخ میں جائیں گے تو وہ تو ففٹی تھری کے بعد آپ کو شروع کرنی پڑے گی اور ایران ہمیشہ جو ایک ٹرامپ امریکہ جو ایران کے در خاص طور پر جب ریولیشن آیا تھا اس کے اندر وہ چینج کے بات کرتا رہا ہے اپنا ریجیم چینج کی ہاں جی لیکن آپ یہ ایک چیز اس میں جو نا غور طلب وہ یہ ہے کہ ایران نے اپنی جو ملیٹری سٹیٹریجی کے جو کنٹورز ڈیولپ کیے نا اور وہ اس کو لکھتے بھی اور کہتے بھی ہیں وہ کہتے ہیں جو کہ امریکہ ہمارے ممالک ہمارے ملک میں ریجیم چینج بھی چاہتا ہے تو ہم ان تمام ایفرٹس کا جو ریسپونس دیں گے نا وہ روبیسٹ کا لف استعمال کرتے ہیں کہ ہم ریسپونس بھی روبیسٹ فورس اب ان کے بعد چارہ کوئی نہیں ہے دیم آئی ڈو دیم آئی ڈانٹ ڈو والی بات ہے تو اب اس میں جو امریکہ نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد جعوید زریف صاحب نے کل اگر آپ کی سٹیٹر پڑی ہو تو انہیں کہا تھا کہ ریٹالیشن جو ہے وہ ریٹالیشن ہو گئی جواز زریف صاحب نے جواز زریف صاحب نے اب جہاں تک دو چیزیں ہیں کہ جہاں تک امریکہ نے ایران کے گرد رنگ بنایا ہوا ہے بیسس کا وہ آپ نیچے امان سے شروع ہو جائیں اور اوپر تک اراک تک چلے جائیں اور اس کو جیسے آپ نے کہا آپ ازبکستان میں بھی لے جائیں اور کرگستان میں بھی لے جائیں کئی میلٹری بیس ہے ترکی کے اندر بیس ہے قطر کے اندر ایک بہت بڑا ائر بیس موجود ہے لیکن قطر کے جو فارن منسٹر ریکنسلیشن کرانے کے لئے پہنچ گئے تو میرا مطلب ہے کہ ایران کے پاس ڈائریکٹ تو ایران حملہ نہیں کر سکتا امریکہ پہ کیونکہ نہ تو لینڈ بارڈر شیئر کرتا ہے نہ وسی بارڈر شیئر کرتا ہے نہ دونوں کی پروکسیمٹی ہے نہ کوئی ایسی فیزیکل ڈپلائیمنٹ آپ کو نظر آتی ہے جیسے پاکستان ایران پاکستان انڈیا کے سیناریو میں نظر آتی ہے تو اب لیکن اس امریکی جن کی جان ایک توتے میں پیٹھو ہے نا جس کا نام اسرائیل ہے نہیں وہ تو میں کہہ رہا ہوں اسرائیل کے ساتھ بھی ان کا حضباللہ یا حماس ہی جائے گی نا میں جو عرض کر رہا ہوں کہ جی طرح انہوں نے رنگ ڈیولپ کی ہے انہوں نے بہت ساری پروکسیز ڈیولپ کی ہوئی ہیں اور اس میں حضباللہ بھی ہے حماس بھی ہے اور پروکسیز کے ذریعے ہٹ کرنے کا جو ٹائمنگ ہوگی وہ تو یہ خود جوز کریں اب اس میں آپشن کو انہوں نے نظر آ رہی ہے یعنی ایران کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے میں نے کل بھی آپ سے حرص کیا تھا کہ وہ مزائلز یوز کرے شپس کے خلاف یوز کرے بیسٹ کے خلاف یوز کرے اس انٹری کو ڈیولپ کرے کہ ہم امریکہ کو جہاں جہاں جائیں گے سٹائک کریں گے اب ایران نے جب سے وہ نیوکلر ڈیل سے نکلایا کل اگر ٹرمپ کی سپیٹ سنیں تو اس نے ایک بڑا ویلڈ میسیج دے دیا ہے جو سوچتے کی ضرورت ہے اس نے یہ کہا کہ ہمارے پاس وہ کہا اپنا ہائپر تھرموبل بیزائلز ہمارے پاس موجود ہے اور ہم ایران کو نیوکلر فیسلیٹی ڈیولپ نہیں کرنے دیں گے تو اس میں آنے والے دنوں میں آئی فورسی کہ اگر کوئی نیور نو کہ ایران کی وہ سائٹ جہاں پہ یہ اپنا ٹیسٹ باقی کام ہو رہے ہیں جو نیوکلر ایسٹ سے ریلیٹڈ ہے وہ اس کو بھی ہٹ کر دے اور یہ جو میڈلیسٹ میں ٹینشن جو ڈیولپ ہو رہی ہے اس نے ڈی ایسکیلیٹ نہیں ہونا بڑی جانتی لیکن یہ رہے گی یہ رہے گی اسی ریسپانس اور کاؤنٹر ریسپانس کی صورتحال میں سعودی ٹینشن ان میڈلیسٹ اور اس ریجن میں اس ٹینشن نے کچھ عرصے تک برقرار رہنا ہے لیکن پھر بھی ایسی انڈیکیشنز آ رہی ہیں جس کے ذریعے یہ ضرور رکھ رہا ہے جو ہم فورسی کر رہے تھے کہ کسی آل اوٹ وار میں ہم انٹر ہوئے ایران اور امریکہ انٹر ہوئے وہ نہیں ہوتا نظر آتا یہ کتنا ایک ممکن ہے ایران جو ہے اس طرح کی ہٹس کر کے اپنے جو دومیسٹیکلی اس کا ایک جو اینگر ہے اس کے لوگوں کے اندر اس کو ٹون ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ دیکھئے ہم نے مارا ہے اور ہم آگے بھی ان کو ماریں گے آپ بے فکر ہو جائیں آپ کی قیادت جو ہے وہ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے جس آدمی کو مارا ہے امریکنس نے وہ کیا کر رہا تھا وہ پوری سیکٹیرین لیول کے اوپر پروکسی وار کا ماہر تھا اور ایک طرف سعودی ریبیا اور ایک طرف یہ لوگ انہوں نے پورے عالم اسلام کو اگر عالم اسلام کوئی باقی ہے تو اس کو ہسٹیج بنایا ہوئے ہیں اور یہ کامیاب ہیں اس میں یہ ایران کی پالیسی اور سعودی عرب کی پالیسی جو ہے اس کے ساتھ آپ صرف اس وقت یہ دیکھئے سعودی ریبیا، اسرائیل، اینڈ امریکنز وہ بالکل ایک ہیں ان کی پالیسی ایک ہے ان کے مفادات ایک ہیں اور میں نے کل اسرائیلی پرائیم منسٹر کی پریس کانفرنس سنی ہے جو سین این پی آئی ہے اس نے کہا ہے کہ میں ہنڈرڈ پرسنٹ امریکنز کے ساتھ ہوں میں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کندے سے کندہ ملا گئے اب ایرانینز جو ہیں آج میں نے صبح تہران ٹائمز پڑا ہے ایرانینز جو ہیں وہ بڑی مشکل میں چلے گئے ہیں ان کے پاس نمبر ون ایکنومک میٹ نہیں ہے امریکہ کو اور ایلائیز کو میچ کرنے کے لیے ان کے پاس ملیٹیرلی میٹ نہیں ہے نمیریکل سٹرنٹ اور ٹکنالوجی میں وہ بہت پیچھے ہیں دیفنیٹلی وہ آل آوٹ وار یا ایون سیمی وار کی طرف جانے کی بھی ہمت نہیں کریں گے اب یہی ہوگا کہ وہ میزائل ماریں گے اور جو ان کا پرانا طریقہ کار ہے اور یہ معذرت کے ساتھ سعودی ریبیا کے ساتھ بھی پوری دنیا کھڑی ہو گئے لیکن پھر بھی وہ یمن کے اندر کچھ نہیں کر پایا یہ جو دو ملک ہیں نا جی یہ پولیٹکس کھیل رہے ہیں اس وقت ایک اور میرا خیال ہے کہ اب دونوں پروکسی کے ساتھ کھیل رہے ہیں جو کل حملہ انہوں نے کیا ہے that is not an American compound that's a nato compound nato کے اندر کے فورسز وہاں موجود تھیں اور جرمنی نے اپنی آج فورس جو ہے جو بھی ہو گئے ان کے سپاہی وہ ایویکویٹ کر لیے ہیں اب نہ جرمن پریس نے تصدیق کی نہ امریکن پریس نے تصدیق کی تہران ٹائمز کے اندر لکھا ہوا ہے آج کے اندر اور ان کی پریس کانفرنس میں نایت اللہ صاحب کی نہیں سن سکا انہوں نے فرمایا ہے کہ امریکہ نے ہمارے جنرل کا ہاتھ کٹا تھا ہم نے ان کی ٹانگ کٹ دی مطلب اس لیول کی رسپنسبل سٹیٹمنٹ سے ایک دوسرے کے خلاف یہ دے رہے ہیں میری گزارش یہ ہے کہ نوہ ان میں دم ہے دونوں فریقین میں امریکہ بہت زیادہ خسا ہوا ہے معاملات میں ان کی دومیسٹک پالیسیز جو ہیں وہ اس وقت دیفنیٹلی پریشرائز کر رہی ہیں پریزیڈنٹ کو وائٹ ہاؤس بہت زیادہ سٹریس میں ہے اور جو اس کے مخالف ہیں امریکن پریزیڈنٹ کے وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو جس سے دومیسٹک پالیٹکس کا رخ جو ہے وہ ایکسٹرنل افیرز کی طرف جائے اچھا اب یہ وہاں کی صورتحال جو ہے وہ بڑی بے رہم پالیٹکس وہاں ہو رہی ہے اس وقت امریکہ میں اور ایکوالی کیونکہ تھیٹر جو ہے جی دنیا کا بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جیسے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں یا بڑے ملک ہیں یا میڈیم سائز ملک ہیں جنگ وہ ہمارے اندر لے آئے ہیں ہماری دانشمندی پاکستان کی دانشمندی میں کوئی عالم اسلام کر لفظ نہیں استعمال پاکستان کی دانشمندی صرف ایک چیز میں ہے سٹے آوے فام دا وار ہم متحمل ہی نہیں ہو سکتے آپ یقین فرمائیں یہ ساری باتیں جو ہے نا جی ہم ٹاک شوز میں کر سکتے ہیں ہماری ایکانومی is nothing ہماری ایکانومی اتنی ڈاؤن ہے اس وقت کہ ہم گروت ریٹ تو ہے ہی نہیں اگر پاپولیشن اس میں سے رائز آپ نکال لیں تو ہم مائنس کے اندر جا چکے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ ہماری دانشمندی یہ ہے ہمارے لیڈرز کی بوت ملٹری اور سیول سائٹ پولیٹیکل سائٹ کہ اس جنگ کو کسی صورت میں پاکستان میں انٹر نہ ہونے دیں ہم کیسے ہوں کیسے اس سے بچے دیکھیں میری اب بہت مشکل question آپ نے کیا ہے رزی صاحب ہم سویزلینڈ نہیں ہیں ہمارے میں میں معذرت چاہتا ہوں ہمارے لیڈرز میں کوئی گزشتہ 72 سال سے اتنی فراست نہیں ہے رہی نہیں ہے کہ ہم لوگ ایک نیوٹرل ملک گردانے جائیں دنیا تو مانتی نہیں ہے ہمیں دنیا تو کہتی ہے آپ سعودی رب کے وہ ہیں جو پوڑل کہتے ہیں ہم دکھاتے بھی تو رہتے ہیں ہم کرتے ہیں اب میں حیران آپ کو میں ایک عرض کروں گا میں UAE گیا بریفنگ کے اندر ایک انہوں نے ہمیں کہا کہ you are not muslims you are political muslims میں حیران ہو گیا کہ ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں وہ ہمیں مسلمان تک تسلیم نہیں کرتے یہ سعودی عرب سے نہیں کرتے نہیں نہیں UAE کے اندر میں details نہیں دے سکتا کہاں بات ہوئی تھی but the point is کہ ہماری جو پوری ہمیں وہ inferior ترین level پہ گنتے ہیں سعودی عرب میں ہمیں مسکین کہتے ہیں ہم ان کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہر بندہ وہاں جل چلا جاتا ہے جی کہ یہ آپ بڑے زبردست آدمی ہیں چودہ گھنٹے فارن منسٹر آف پاکستان کو ابھی انتظار کروایا انہوں نے 14 آرز کب ابھی جب یہ گئے ہیں ہمارے فارن منسٹر صاحب recent جو ان کا وزٹ ہوا ہے last وزٹ تو انہوں نے MBS نے انہیں چودہ گھنٹے انتظار کروایا and when he was having food اس وقت کہا گیا آپ آجائیں میری گزارش صرف یہ ہے کہ یہ ایران versus سعودی ریبیا and America اور proxy militias یہ چلتے رہیں گے all out war is out of question for both of them دونوں afورڈ نہیں کر سکتے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ Americans کے پاس کیا رہستہ ہے de-escalation کا Iranians کے پاس کیا رہستہ ہے کوئی ایسا responsible اس وقت ملک نہیں ہے جس پہ دونوں فریقیں trust کریں کوئی ایسا نہیں ہے United Nations کا انہوں نے visa refuse کر دیا ہے Americans نے to foreign minister of Iran اور کل جو ان کا foreign minister تھا Iran کا اس نے بہت خوبصورت بات کی ہے proportionate response ہو اس نے proportionate کا لفظ اپنی تقریر میں یا press conference میں استعمال کیا یعنی اس طرف سے بھی all out جنگ کی کوئی indication نہیں ہے now what suits the Americans جنگ خدا نہ خاص تھا remote test میں possibility کی بات کر رہا ہوں اگر جنگ کسی بھی صورت میں ہوتی ہے American war industry will thrive American aeroplanes جو منا رہی ہیں factories they will be booming American economy already boom کر رہی ہے ان کا stock exchange دنیا کا سب سے بڑا stock exchange ہے اس وقت وہ اوپر جائے گا یعنی economic boom امریکہ کو اس سے مل سکتا ہے so keep it in mind کہ remotest possibility میں ہمارے جیسے ملک عراق بدکشمت خیتا ہے نا جی افغانستان بدکشمت خیتا ہے جنگ جائی نہیں رہی ہمہاں سے ساتھ ساتھ جنریشن ہو گئی ہیں جنگ جاری ہیں چار جنریشن ہیں جنگ جاری ہیں دادا سے لے کے بیٹا بیٹا سے لے کے پوتا سارے جو ہے وہ کسی نہ کسی فارم میں لڑائی میں مارے گئے ہیں میری گزارش یہ ہے کہ وہ اپنے اتق تو بار لے جائیں نہیں بلکل بگیڈے غزانفر صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ان کی کوئی کامن بارڈرز نہیں ہیں جس پہ امریکنز جا سکیں اور یہ جیپنیز کے ساتھ نہیں امریکہ ہینڈل کر رہا جو کہ پرل ہاربر کو ریپیٹ کر سکیں میری اس میں تیک یہ ہے کہ ایران بھی ریسٹرینڈ شو کرے گا تھوڑے دن کے بعد اور امریکنز بھی ریسٹرینڈ شو کریں گے یہ فور دی گیلری ہے سب کچھ فور دی گیلری ہے دونوں کی دونوں کی دونوں کے لیے فیس سیونگ ہے اور دونوں جو ہیں اس میں سے اسی طرح آپس میں نعرے مارتے رہیں گے اور یہ فلم چلتی رہے گی نہیں چھڑانگا کہ نعرے لگاتے رہیں یہ بتائیے کہ اس وقت جو ہے ایران نے بھی ایک پوزیشن لی ہوئی ہے بظاہر تو بڑی سخت پوزیشن ہے لیکن جیسے کہ دونوں اصحاب نے پہلے فرمایا وہ ادھر کو نہیں ہو پا رہے اور امریکہ بھی ایک سٹربرن پوزیشن لے کے بیٹھا ہوا امریکہ کے اندر بھی کافی زیادہ اس کے اوپر کرٹیسم بھی ہو رہا لیکن یہ کیوں ہوتا ہے کہ جیسے ہی امریکن پریزیڈنٹ کی امپیچمنٹ ہونے لگتی ہے کبھی وہ ایراک پہ حملہ کر دیتے ہیں کبھی وہ ایران پہ بم مار دیتے ہیں اور امپیچمنٹ سے صاحب بچ کے نکل جاتے ہیں کہ کہیں انہوں نے اپنی جو ڈومیسٹک ان کی چھترول ہونی تھی اس کو تو آوائیڈ نہیں کیا اس کے لیے اور اس میں ایڈ کریں جب بھی الیکشن نزدیک آتے ہاں یہ بھی ایک بات کلیر اتنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اس میں سردار عثمان بزدار جو وزیرالہ پنجاب ہیں ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھی میں نے پرسو یہ سوال کرتے آپ نے آج اس کا جواب دیا مجھے کسی نے بتایا وہ میڈیشن کرانے جا اس دن ان کا موڑ بنا بیان آیا تھا پرسو جب آپ نے بات کی تھی اس وقت میں بیان پڑھ گیا میں دیکھ نہیں سکا تھا میں پاکستان جو کہ جواب دینے کی پوزیشن میں ہوتا جتنی چھیر چھاڑ وہ کرتے ہیں اتنی چھیر چھاڑ کا جواب ہم دے دیتے ہیں لیکن وہ الیکشن میں ریزلٹ لے لیتے وہ تو اپنے ابھی نندن کو بنا آگے بیش کر لیا ہم بڑے ارام سے گرالیا کوئی جسچر گوڈ جسچر انہوں نے شوکیا انہوں نے بچا کے اس کو لے کے آئے وہ اس کو ایز پریزنٹ آف وار اس کو لے کے آئے ہیں ارام سے اس کو لا کے انہوں نے اس کو اچھے طریقی سے ٹریٹ کیا اس کو چاہے بھی پیش کی جس کا انہوں نے بھی الٹا مطلب لیا اب اس میں ہمارا یہ تھا کہ ہمارے اس گوڈ ویل جسچر کو بھی انڈیا نے نیگٹیو لیا کہ جن کی کمزوری تھی یہ کیسے نہیں دیتے یا کم از کم انہوں نے میڈیا منوورنگ کر کے نا جی اسے پیش آپ نے میڈیا منوورنگ میں لگا تھا بول لیں لیکن آپ نے بول دیا بہت اچھا کیا سیم از ایس وید امریکنز وہ بھی یہی کام کرتے ہیں اب سوشل میڈیا اگر آپ دیکھیں تو پتہ نہیں کپ کپ کی تصویریں تابوت پڑے میں ہیں اور اس کے اندر امریکن جھنڈے لپٹے ہوئے ہیں کافی کچھ انہوں نے سوشل میڈیا پر چل رہا ہے میرے ایک دوست ہے واشنگٹن ڈی سی میں ہوتے ہیں وہ بڑے عرصے سے وہاں پہ چلے گئے ہیں وہ بھی جنرلس تھے پاکستان اخبار میں ہوتے تھے پھر وہ چھوڑ گئے یہاں سے تنگ آکے تو انہوں نے مجھے کسیر شیئر کی کہ یہ وہاں سے آ جائے ہیں میں نے کہا یہ پرانی تصویریں یہ روٹین میں ٹھا رہا یہ افغانستان سے آنے والوں میں نے کہا یہ کئی اور سے آئی ہوں گی یہ عراق سے نہیں آئی ہے لیکن آپ صرف یہ دیکھیں کہ ہمارے جو اس خطے کے حالات ہیں اس میں دیکھیں کہ جو مسلمان ملک ہیں ہمارے جتنے بھی جس طرح بھی راو صاحب فرما رہے تھے جو عالم اسلام ہے یہ سارے مشکلیں سارے مسائل ہمارے لیے ہی رہ گئے ہیں یورپ کدھر ہے بڑے عرام سے وہاں پہ صبح آپ جائیں آپ اپنا کام پہ جاتے ہیں شام کو آپ گھار آتے ہیں بچوں کو لے کے نکلتے ہیں ویکنڈز پہ دو دن آپ چھٹی میں آتے ہیں کوئی کچھ مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ وہاں امریکہ بھی نہیں بولتا وہاں ایران بھی نہیں بولتا سعادی عرب کا بھی مسئلہ نہیں پاکستان کا بھی نہیں ہے بڑی موج میں ہیں سارے وہاں پہ یہ مسائل سارے صرف ہمارے لیے ہی کیوں ہیں اب یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے امریکہ بہادر دوڑ کے کہاں سے چلتا ہے وہ وشنگٹن ڈی سی سے وہ پہنچ جاتا ہے اخوانستان تھرو پاکستان پہنچ گئے ایران میں ہوا تھرو ایراق پہنچ گیا سعادی عرب میں پہنچنا ہے تھرو اسرائیل پہنچ گیا یا تھرو جارڈن پہنچ گیا آپ صرف اب دیکھنے کی یہ بات ہے کہ یہ فلم جو جلا رہے ہیں ابھی ساری کی ساری سکتے میں یہ مکمل فلم آپ کو نہیں دیکھنے میں ملے گی اب کیونکہ اس فلم کی بڑی بھاری قیمت جو ہے امریکہ پہلے ہی ادا کر چکا ہے اخوانستان کے اندر اب وہ دوبارہ اس چکر میں نہیں پڑے گا وہ ٹریلر ضرور دیکھنا چاہتا ہے اس نے ٹریلر دکھایا ہے وہ جو بدماش ہوتا ہے علاقے کا وہ باس اپنی صرف بدماشی انگوٹھی بیجتا ہے کہ مجھے بھتا دے دو یہاں بھی وہ جہاز بیجتا ہے اپنی انگوٹھی بیجتا ہے کہ جی مجھے بھتا دے دیں آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ عربیوں کے ڈالر جو ہیں وہ ڈھیلے ہونے لگے ہیں جی وہ کافی سارے ہو گئے ہیں اس چکر میں بہت سارے دیکھیں اب بھی آپ نے جس طرح یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی دیکھیں امریکہ کا بڑا آسان سا کلیا ہے دو جمع دو ہے ایک خطے میں گسو جنگ کراؤ اپنا اسلحہ بیچ لو اور اپنی ایکوانومی ٹھیک کر لو ان کی ایکوانومی کا بیڑا گرہ کر کے اب ہماری کیا خوانستان میں جنگ کی وجہ سے ہماری ایکوانومی نہیں خراب ہوئی آج تک خراب ہوئی آج تک ہم اثرات بغت رہے ہیں اس کے ہمارے سارا کچھ خراب ہوا ہمیں بھی اسلحہ بیچا اگر ہمارے اور خدا نہ خاص تھا ہمارے اور انڈیا کے درمیان اگر بقاعدہ کئی تھوڑی سی جنگ ہو گئی تو اسلحہ کس کا بکے گا امریکہ کا بکے گا رشیہ کا تو ہم نہیں لیں گے ہم نے امریکہ سے لینا ہے تو امریکہ بہادر جو ہے وہ صرف ٹریلر دکھاتا ہے کسی اگر کوئی ویر گیا آگے سے اگر اس نے آگے سے دو تھپڑ مارے اگر واپسی پہ ایک تھپڑ آگیا تو ٹھیک ہے نہیں آیا تو تیسرا مارے گا لیکن تیسرے کے بعد وہ نہیں آگے جائے گا بالکل ٹھیک 1993 کی بات ہے ویشنگٹن پوسٹ کے جو کامرس کے ایڈیٹر تھے جارج تھے وہ آئے پاکستان کے اندر مجھے ان کے ساتھ لوکل فکسر کے طور پر کام کرنے کا اتفاق ہوا تقریبا چوتھے روز جب وہ واپس جانے لگے اور میں انہیں ائرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا تو گاڑی میں بیٹھتے ہی انہوں نے کہا کہ اگر میں نے جا کے اپنے آفس میں یہ بتایا کہ پاکستان کے اندر بھی لوگ صوبہ اٹھتے ہیں ان کی بیویاں بھی ان کو ویسی رکھ سج کرتی ہیں جیسے ہماری بیویاں کرتی ہیں اور وہ کام پہ جاتے ہیں وہاں پہ بھی بچے سکول میں جاتے ہیں اور وہاں پہ بھی خواتین ڈرائیونگ کرتی ہیں اور اپنے بچوں کو سکول چھوڑ کے آتی ہیں اور وہاں پہ بھی ایک نارمل انسانی زندگی ایگزسٹ کرتی ہے تو کہتا ہے کہ اگر میں نے اپنے دفتر جا کے یہ بتایا ہو سکتا ہے مجھے پاگل خانے بھیج دیا جائے کیونکہ وہاں پہ آپ کے بارے میں یہ موجود ہے پرسیپشن نہیں ریالیٹی کے طور پر اس کو اکسپٹ کر دیا گیا ہے کہ وہاں پہ لمبی لمبی داڑیوں والے ملہ حضرات ہیں جنہوں نے خواتین کو بالوں سے پکڑا ہوا اور گسیڑتے پھر رہے ہیں اور چارچر خواتین جو ہیں وہ انہوں نے بغلوں میں دابی ہوئی ہیں یہ وہ پرسیپشن ہے جو ہمارے میڈیا نے آپ کے بارے میں کریئیٹ کر رکھا ہے اور جس اخبار کا وہ ایک سیکشن کا انچار یا ایڈیٹر تھا وہ اخبار سب سے محصر اخبار سمجھا جاتا ہے ملیقہ کے اندر اور یہ کہہ کہ وہ ہنس کے رخصت ہو گیا یہ جو پرسیپشن ہے یہ حکومتوں نے نہیں بدلنا ہوتا یا بنانا ہوتا یہ پرسیپشن ہم نے خود بدلنا اور بنانا ہوتا ہے ایز این پاکستانی ایز اینڈین باقی لوگ کیا کرتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں اس پر ذرا گوھر کیجئے گا ہم پروگرام میں وقفہ لے رہے ہیں وقفہ کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں کہ پرائم نیسٹر نے آج جو اناؤنس کیا ہے ہنرمن نوجوان پروگرام اس حوالے سے فیلحال پروگرام میں وقفہ ویلکم بیک کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر ایک دفعہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں پرائم نیسٹر نے جی آج مچ اویٹڈ جو نوجوانوں کو کیوں کہ نوجوانوں کی اسپائریشن ان کو کہا جاتا ہے وہ جو انہوں نے پروگرام لانچ کیا ہے اس میں برگیر صاحب دو موڈل ہیں ہمارے ہاں ایک تو پرائیویٹ سیکٹر بھی کر رہا ہے ڈکٹر امجد ساکب جیسے جو لوگ کر رہے ہیں ہمارے جو سابق گورنر ہوتے ہیں خالد مقبول صاحب جنرل خالد مقبول صاحب انہوں نے بھی ایک انیشیٹیو لانچ کیا وہ بھی کر رہا ہے ایک تو وہ کر رہا ہے حکومت جب آتی ہے نا اس طرح کے اس کے اندر تو اس پہ بہت ساری کباہتیں بھی آ جاتی ہیں اور ہم نے مشرف اپنا زرداری دور میں نواز شریف دور میں یہ باتیں ہم نے نوٹ کی کیا چینج آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ آئے یا آئی ہے کہ وہ والی کباہتیں ہم انہیرٹ نہ کریں کیونکہ انسیچیوشنز تو وہی ہیں جو انہوں نے اسٹیبلش کیے تھے وہ کباہتیں بھی وہی ہیں جو پہلی چلی آ رہی ہے مطلب آپ نے یوت کی ڈیویلپمنٹ کے لیے کیا کرنا ہے یوت کی ڈیویلپمنٹ کے لیے آپ نے لون دینے لون کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے فیزیبلیٹی سٹیڈیز تیار کرنی جی بلکل فیزیبلیٹی سٹیڈیز کے لیے آپ نے کیا بزنس موڈل تیار کرنے وہ بزنس موڈل اپروو ہونے دینے والے بینکس ہونے قرضے ریٹن اور کس نے ریٹرن کرنے والے آپ کے لوگ ہونے ہیں اب اس میں ایک چیز تو آپ کو اس میں سے میں سمجھتا ہوں میں فرص ریفیل کرتا ہوں کہ ٹوین ٹین ٹو ٹوینٹی پرسنٹ تو آپ یہ چیزیں آؤٹ کر دیں کہ وہ لون واپس نہیں آئیں گے جو آپ لوگوں کو دیں گے اس لیے جو پچھلے ہیں ان کا صرف تین پرسنٹ ڈیفالٹ رہے شکریہ میں غلطی کہہ رہا ہوں میں اپنی طرف سے سوچتا ہوں کہ شاید ایڈیل بہت ایڈیل شاید اتنا ہو باقی سیونٹی فائی پرسنٹ کرزہ آپ کا واپس آ جائے گا اگر تو یہ کانٹریبیوشن میں چلا جاتا ہے تو جو آپ کے پاس لوڈ آ رہا ہے جس میں لوگ انیمپلائیڈ ہیں نوکریوں کا پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے اور انسیڈنٹی نوکریوں کا یا انیمپلائیمنٹ کا پریشر جو ہے صرف پاکستان کے اندر ہی ڈیولپ نہیں ہو رہا میکل امریک انڈیا کی وہ پڑھ رہا تھا ریپورٹ ایک اگنامک روڑ ہو کہتے ہیں فورٹی فائیف ایئرز کا سب سے بڑا ورسٹ انیمپلائیڈ گلوبل سلو ڈاؤن ہے جی بلکل ہے انڈیا کے اندر تالیس سال کا سب سے لویسٹ انیمپلائیمنٹ ریشو آئی ہوئی ہے یہ ان کی اپنی فگرز کہتی ہے تو پاکستان میں نہیں جی آئیے میف نے ریپورٹ جاری کی ورلڈ بینک نے کی دوزار انیس سے لے کے دوزار ایکیس تک یہ ورسٹ گلوبل سلو ڈاؤن جاتا ہے لیکن پاکستان کے اندر میرا خیال اس لیے بڑھ گیا ہے کہ پاکستان نے کچھ ایسی ہماری مطلب ہے میں تو یہ کہ سیکٹر کو دیکھتا ہوں ایون اگر آپ ہیل اسٹیٹ سیکٹر سے لے کے بہت بزنس تک چلے جائیں ہم نے خود کچھ ایسی پولیسیز اڈاپٹ کر لی جس میں شاید اگر آپ اپنا انٹریسٹ ریشو کم کر دیتے اور پروجیکٹ کو جاری رہنے دیتے تو اتنی انمپلائیمنٹ نہ آتی اتنا آپ کے پر پریشر نہ پڑتا دوسرا آپ کے پاس انرجی کے جو سسٹم چل رہا تھا اس کے حساب سے بہت ساری چیزیں ہیں وہ بند ہو گئی جو پھر آپ کے جو انٹریسٹ ریٹ کا جو چکر آیا آئی ایم ایف کے جگہ اس کی وجہ سے دیکھیں ابھی ٹیوٹا کا گھر پلانٹ بند ہویا یا انڈس کا پلانٹ تو اب وہ جو چیزیں ہوئی ہیں اس میں لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں جیسے آپ کے میڈیا کے بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ یوٹیوب کا چینل بنا لیں اب وہ چھوڑ دیں وہ کیوں کہ نوکریہ ان کو نہیں نہیں نظر آتی تو جب یہ آپ ایک انیشیٹیف دیں گے اور اللہ کرے یہ صحیح طریقے سے چلے اس کی ڈسٹیبیوشن کم ہے کہ ڈس بسمنٹ صحیح طریقے سے ہو ریٹرن بعد بھی ایکسپیٹ کرنے آپ نے پہلے آپ نے ڈس بسمنٹ شروع تو اگر وہ ڈس بسمنٹ جو ہے وہ سالیڈ گراؤنڈ پہ اور ایکٹیول فیزیبلیٹی پروجیکٹ ہو گئے تو وہ جو پیسہ آپ نوجوانوں کو دیں اور نوجوان پاکستان کیا بتا ہے یوت کی ریشو سب سے زیادہ ہے اور یہ بھی یاد رکھیے گا پاکستان کا نوجوان بڑا انٹرپرائزنگ نوجوان ہے وہ ڈل آدمی ڈل نہیں ہے ایون یہاں کے جو آپ یہ کبھی ورکشاپ میں جائیں تو بچہ جو چھوٹا آپ کو ملے گا وہ بالکل کسی اسکول سے لیکن جو گاڑی کو وہ سمجھتا ہے شاید ایک انجینئر اس طرح اس گاڑی کو نہ سمجھتا تو میرا صرف کہنے کا مطلب ہے کہ وہ سکل اور وہ ایڈوکیشن اور وہ چیز اس کے اندر بائی ڈیفورٹ موجود ہے جس پہ وہ لیے ہوئے پیسے کو ایک کریٹیوٹی کے ایک طور پر استعمال کر سکتا ہے ہم تب امیدوں پر چیزیں امیدیں ہیں اس پہ ایک جو کباہت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ گریڈیویشن بھی ہونا چاہیے اس کو بچے کو جس کو لون ملنا ہے یا اس شعبے کا مطلقہ شعبے کا اس کے پاس ایکسپورٹیز ہونے چاہیے ڈاک سب دیکھئے مجھے ایک دوست نے ان سردیوں میں ایک جیکٹ گفٹ کے طور پر بھیجی ان کا بہت شکریہ اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہونے والی ہائیسٹ ویلیو کی آئیٹم ہے پورے پاکستان سے جب میں نے دریافت کیا کہ آپ ایک جیکٹ کتنے کی باہر بھیجتے ہیں برطانیہ بھیجتے ہیں وہ انہوں نے کہا اٹھارہ ڈالر کی تو میں نے اس کے بعد سرچ کی تو پتہ چلا کہ بنگلہ دیش سے جو ایک سویٹر جاتا ہے اون کا کشمیرہ جس کو ہم کہتے ہیں کشمیر جو ہوتی ہے وہ نائنٹی ڈالر پار آئیٹم پہ جاتا ہے ٹھیک ہے صاحب اور ہمارا جو ہائیسٹ ویلیو کا آئیٹم ایکسپورٹ ہو رہا ہے وہ اٹھارہ ڈالر کا ہے اور ان کا جو ہائیسٹ ویلیو کا ایک آئیٹم جا رہا ہے وہ نائنٹی ڈالر کا ہے فرق جو ہے اس کے اندر وہ تو ایکسپورٹیز کا ہوا نا سر کپیسٹی کا ہوا مارکیٹنگ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے لیکن جب تک آپ اچھی چیز بنائیں گے ہی نہیں ہمیں لوگ کہتے ہیں آپ ہمارے ہاں ایکسپورٹ کر لیجئے ہمیں کوئی آئیٹم ہی نہیں سوچتی کہ ہم انہیں کیا کہیں کہ ہمیں یہ چیز ہم اپنے ہاں ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دیجئے چائنا نے ہمیں تین ہزار آئیٹم جو ہیں وہ ڈیوٹی فری کی ہیں ہم ان تین ہزار میں سے تین سو آئیٹم نہیں بھیج پا رہے چائنا کو تو کیوں یہ کیا ہے یہ ایکسپورٹیز کا معاملہ ہے سرمایے کا معاملہ ہے یا کوئی تیسرا کا فیکٹل ہے جو میں سمجھ نہیں آ رہا ہے دیکھیں جی ایک بہت طویل ڈیبیٹ ہے یہ اور بڑے حرصے سے شروع ہے کہ ہم ویلی اوڈیشن کی طرف کیوں نہیں جا سکتے ہیں جو آپ کشمیرہ کی بات کر رہے ہیں فرام اینی کنٹری وہ فائنس جو بول ہے وہ اگر وہ نائنٹی ڈالرز کی بھیج رہا ہے تو وہ ریٹیل کے اوپر تھرینڈی ڈالرز کی بھیجے گی اب پاکستان کے اندر کچھ ایسے بندے ہیں جیسے انٹرلوپ بہت اچھا کام کر رہی ہے انٹرلوپ دنیا کی سب سے بڑی فیکٹری جرام بنانے والی اس کی سوکس کی اور اس بندے نے پچی سال ابھی پاکستان کا سب سے بڑا آئیٹیو بھی کیا لوگ ان پر اعتماد کیا اتنی عرب روپے ان کو دیئے آئی نو ایم وری ویل وہ بڑا کرییٹیو آدمی ہے اور بڑا شرمیلہ انسان رہا ہے میرا حسن دوال کا دوست ہے میرے سے ونگ میٹ تھا وہ پہلے سوی نارڈن میں کام کرتے تھے آفیسر تھے وہاں سے ریٹائر پر جو کے بڑا ہے اب میری گزارش یہ ہے جی کہ اپارٹ فرم کچھ تین پرسنٹ یا دو پرسنٹ بندوں کو چھوڑ دیا باقی جو ہے نا جی وہ بندے وہی کام کر رہے ہیں جو ان کے والد صاحب کر رہے تھے والد صاحب وہ کام کر رہے تھے جو ان کے ان کے والد صاحب کر رہے تھے اگر دادا تولیے بنا رہا تھا جی تو پوتے نے تولیے بنانے بلکل صحیح اور اس نے اس کے اندر کسی قسم کی چیز کوئی ویلیو ایڈیشن کی طرف نہیں جانا ایسے ٹاولز بھی ہیں جو 300 to 400 ڈالر کی بریکٹ میں ملتے ہیں امریکہ میں عام پڑے ہوئے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے 20 ڈالر 30 ڈالر کا بنانے نہیں سر سبا پانچ ڈالر فی کلو نائنٹی نائنٹی میں بھی یہی ریٹ تھا ہم لے رہے تھے آج بھی ترست فرما رہے ہیں میں نے تھوڑی سے ان کی عزت رکھی تھی لیکن آپ نے تو بالکل ہی صاحب نے انہیں کر دیا ہے اس میں گزارش یہ ہے کہ کسی صورت میں ہمارا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کمپیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے یہ بڑی انفارچنیٹ بات ہے کہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کے اندر کپیسٹی جو ہے ایک ٹیکنالوجی کو انویشن کو ابزارب کرنے کی وہ غیر معمولی حد تک کم ہے اچھا اس کے اندر ملٹپل فیکٹرز ہیں ایک تو جس طرح میں نے ارز کی کہ بزرگوں کی طرف سے جو انہیں انہاریٹنس میں وہ وہی کریں گے پھر یہ ہے کہ میں انتہائی معذرت کے ساتھ ارز کرتا ہوں کہ پاکستان کی جو پرادکٹس ہیں وہ انٹرنیشنلی بھی انہیں جب آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں ان کی پرائیس تو وہ کافی مسائل کا شکار ہوتے ہیں لوگ ہم لوگ وہ ہمیں انفیریر لیول پہ رکھتے ہیں اچھا اب یہاں ہم بڑے سینہ تان کے ہمارے وزیر صاحب فرماتے ہیں کہ جو ڈی ویلویشن ہوئی ایکسپورٹ بڑھ جائے گی سب سے پہلے گورا جو ہے جس نے خریدنا ہوتا ہے مارکٹک کم اندہ وہ کہتے ہیں جو ڈی ویلویشن ہوئی ہے اب ہم آپ سے اتنے پرائیس کے اوپر خریدیں گے ہمارا حصہ کدھر ہے اب بات ہوتی ہے یہ یہاں کوئی بھی نہیں بتا تھا اور ہمارا جو ایکسپورٹ کے جو بندے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا جو پینکل ہے وہ مسلسل غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ جو ڈی ویلو ہو گیا کمال ہو گیا وہ کمال مجھے نظر نہیں آیا جی کہیں سوائے پریزنٹ ایوب کے پیریڈ کے اندر جو جس کے اندر ایک ہماری ایکسپورٹ جو تھی جس میں کچھ تھوڑی سی جمبش ہوئی تھی تو وہ جو موجزہ ہے وہ تو ان کے باس کی بات سائز کرتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر سے میرا تعلق بھی رہا ہے آپ یقین فرمائیں کہ پرائیوٹ سیکٹر جو ہے ہمارا ان ایفیشن کے ساتھ ساتھ اس میں وہ تمام چیزیں خرابیاں موجود ہیں جو گورنمنٹ سیکٹر کے اندر موجود ہیں یہ ہم ریلائز نہیں کرتے یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوتی ٹی وی کے اوپر کہ why there are so much problems in private sector to اب بڑی چیزیں ہم نے کی ہیں جی ابھی کوئی دس پندرہ سال پہلے ایک ہنر ایک شہر اس طرح کا پروگرام بھی آیا ہے آہن کے نام سے آہن جی اس کے بعد ہم نے کلسٹرز ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے جی 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 لیکن میں جانگیر ترین صاحب جن کے یہ آئیڈیا سے وہ اسی کا حصہ ہیں جی جانگیر ترین صاحب نے یہ شروع کیا ہے جی جی بالکل جی اچھا ٹیوٹا اور نیوٹیک جو ہے تیس پین تیس سال سے ہم ایک ہی چیز روٹین میں سن رہے ہیں کہ جی نئے نام سے بڑا نئے نام ہیں شرطیاں نئے کیا ہے آپ ان کی آوٹ پوٹ ایکزیکٹلی دیکھیں تو نل بٹا نل ہے میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی باہر کے بندے نے بنگلہ دیش میں نے یا چلے میں میڈل لیول ملکوں کا نام لیتا ہوں کہ انہوں نے یہاں آکے ٹریننگ حاصل کرنے کی کوشش کی ہو کہ جی ہم نے ضرور پاکستان میں پڑھنا ہے آج سے پینتیس چالیس سال پہلے اگری کلجر انیورسٹی فیصلہ باد کے اندر 10 to 20% فارنرز پڑھتے تھے آکے آپ حیران ہوں گے کہ سکسٹیز کے اندر جارڈن سے امریکہ سے دوسرے ملکوں سے لوگ وہاں پڑھنے آتے تھے میں جس میڈیکل کالج سے پڑھا ہوں میرے ساتھ امریکنز تھے سعودیز تھے قطری تھے پیلسٹینینز تھے اب مسئلہ یہ ہے آپ کے کینگ ایڈورڈ سے پڑھے ہوئے ملائشیا کے وزیراعظم رہے گئے سر نہیں وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سنگاپور سے پڑھے ہوئے ہیں میں بھی پہلے یہی سمجھتا تھا کہ کئی کے پڑھے ہوئے ہیں میں کافی جگہ یہ کہا بھی میں نے لیکن پھر میں نے ان کے اوپر کالم لکھنا تھا تو میں نے پھر تفصیل سے پڑھا تو وہ سنگاپور سے پڑھے ہوئے ہیں نام یہی ہے لیکن ایک فارن منسٹر صاحب مجھے جارڈن کے ملے وہ این ای ڈی کے پڑھے ہوئے تھے تو سر ایک تو یہ بات ہے کہ ہمارے دیسینس جو ہیں نا جی وہ پلٹیکل ایکسپیڈینسیز پہ ہیں نوجوانوں کو ہم کیا دے رہے ہیں جب کچھ دے نہیں سکتے تو وہ ہم ایک دو نام تبدیل کر کے کوئی پرانے پروگرام جو ہے ان کا نام تبدیل کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں اچھا جب ریزلٹ اورینٹل بات ہوتی ہے تو اس وقت تک وہ پرائیم منسٹر یا چیف انسٹر نہیں ہوتا لازمی بات ہے کہ جب جی فنسٹر یا پرائیم منسٹر نہیں ہے تو آپ کس سے پوچھیں گے کہ جی آپ نے یہ پروگرام کیا تھا شہباز شریف صاحب کا پیریٹ دیکھ لیجئے اس سے پہلے کا پیریٹ دیکھ لیجئے اس سے پہلے کا پیریٹ دیکھ لیجئے ہر مندہ ایک ہی نعرہ لگا رہا تھا ٹیکنیکل ایڈوکیشن ہم نے کمال کر دیا ہے ہم ستارے توڑ لائے ہیں ستارے تو کوئی نہیں ٹوٹے جی اور ہم وہی تولیے وہی ٹی شیٹیں علوموں میں بنا کے بھیج رہے ہیں باہر اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ کلوگرام کے حساب سے کئی ملک خریدتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ہم ہائی ٹیک کے اندر کیوں نہیں جاتے ہمارے بڑے ذہین بچے اور بچیاں آئی ٹی کے اندر موجود ہیں یہی بچے ڈیل کمپنی میں جب امریکہ میں کام کرتے ہیں اور امریکنز ہمارے بچوں کو ڈھونڈتے ہیں ان کو لاکھ رہ ڈالر ایڈ دی ایج آف ٹونٹی فور وہ دیتے ہیں کہ جی لاکھ ڈالر کا مطلب ہے ڈیلھ کروڑ روپیہ آپ کا ایک سال کا وہ آپ کو تنخواہیں دیتے ہیں آپ کو وہ گرین کارڈ دیتے ہیں کہ آئیں جی ہمارے ہماری فیکٹری میں کام کریں آپ نے یہاں سے جانا نہیں آپ جانے کی بات کریں وہ آپ کو ایک اور بونس دے دیتے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ ہم لوگ بنیادی طور پر مسائل کو حل کرنے نہیں آئے ہم رنگ روغن کر کے اس کو لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں رنگ باز ہی کرتے ہیں بنیادی طور پر سر کہ افغانستان کے جتنے طالبان ہیں انہوں نے پاکستان میں ٹریننگ آتے ہیں یہ برکیڈر صاحب آپ فرما سکتے ہیں میں بھی یہ بھی نہیں کر سکتا بٹی صاحب ہیومن ریسورس کا بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے جی ڈی پی اگر تین پرسنٹ کی ایورج کے اوپر ڈیولپ کر رہی ہو تو آپ کو ساڑھے چار لاکھ جو ہے وہ ٹرینڈ وینڈ پاور چاہیے آپ کی ٹیوٹا سندھ ٹیوٹا پنجاب اور ٹیوٹا کے پی کے بلوچتان نے ایسا تکلف پالا ہی نہیں میں سے بائی دوے لیکن ان تینوں صوبوں کی ٹیوٹائیں مل کے پرائیویٹ پبلک کے جو سارے لوگ ملا کے ٹریننگ دیتی ہیں جتنی ہیومن ریسورس کو وہ دھائی سے پہنے تین لاکھ ہوتی ہے اور اگر بڑی کوئی انرولمنٹ ہو جائے تو تین لاکھ ہمیں تو اپنی ڈیولپمنٹ سسٹین کرنے کے لیے ہیومن ریسورس دستیاب نہیں ہے ہم نے ایک سپورٹ کیا کرنا ہے ہم نے موجودہ لیول ہم سے سسٹین نہیں ہو پا رہا جی صاحب پہلی بات تو یہ ہے آپ بھی بھی یہ ہیں گریجویشن آپ کی بھی ہے گریجویشن میری بھی ہے ہم تو اس لون کے لیے شریف صاحب نے جب وہ وزیرا اللہ تھے ان کے پہلے ہی سال میں یعنی دوزار تیرہ چودہ لگا لیں آپ انہوں نے ایک سٹڈی کروائی دوزار آٹھ نو جی نہیں یہ میں دوسرے ٹرینئر ہوں اس میں انہوں نے ایک سٹڈی کروائی جس میں کچھ تھوڑا سا حصہ میں نے بھی اس میں ڈالا انہوں نے ایک سٹڈی یہ کروائی تھی جی کہ جتنے یہ نوجوان لوگ ہیں اور جو جو سکل دولمنٹ کرتے ہیں یا سکل ٹریننگ لیتے ہیں ان کو ہم جو ہے ہماری جو انڈسٹریز جو بند پڑی ہیں سرکار کی جو انڈسٹریز جو بیڑا غرق کر دیا ہم نے کسی بھی طرح سے ہم نے ان کو چلانے کے لیے اگر ہم وہی انڈسٹریز ان کے حوالے کر دیں وہ آئل میل ہے گھی میل ہے یا کوئی اور چیز ہے جو بھی انڈسٹری یا اگری کلچر سے ریلیٹر انڈسٹری ہے اس میں ایک تو پوائنٹ یہ تھا دوسرا پوائنٹ اسٹیڈی میں یہ تھا کہ ان کو جو دہی نوجوان ہیں خاص طور پر جو دہات سے قریب رہتا ہے اور جو کوشش کرتا ہے کہ میں شہر کی طرف بھاگوں اس کو رکا جائے اور اس کو اس کے گھر کے آس پاس کوئی ایسا چیز ڈیولپ کر کے دے دی جائے جو وہیں بھی وہ کام کرے جس طرح پروٹین فارمز ہے آج کل بڑا اچھا کام ہے لوگوں نے بڑے پیسے کمائے اس میں اب بھی نہیں کمائے ابھی بھی کماتے ہیں بہت پیسہ ہے اس کے نام اور نیا کنسپٹ اس میں اوپن فارمنگ کا آیا ہے اس میں تو دیسی مرگیاں کا اور بھی زیادہ آیا ہے اس میں بڑا اچھا کام انہوں نے وہ سٹڈی کیا لیکن چونکہ سیاسی آدمی تھے پولٹیکل ہنڈرنسز سامنے آگئی وہ نہیں ایمپلیمنٹ ہو سکا اس کی جگہ پہ کمپنیز نے جگہ لے لی کمپنیز بنتی چلی گئی چھپن ستاون اٹھاون کمپنیاں بان گئی جو مین پار کھپنی چاہیے تھی اس پروگرام جو سٹڈی کروائی تھی انہوں نے وہ ساری کی ساری ضائع ہو گئی اور جو مارکیٹ سے بندے کچھ اٹھائے گئے پرائیویٹ سیکٹر میں سے بندے بڑے اچھے لوگ انہوں نے اٹھائے اور کچھ کام انہوں نے کیا بھی اب ہمیں یہ بھی عادہ دن ہے کہ سرکار جب آپ کو یاد ہوگا آپ کی جوانی میں جب آپ لٹک کے باس پہ والو بسوں میں جایا کرتے تھے پنجاب روڈ ٹرانسپورٹ سرویس ہوتی تھی دیپارٹمنٹ تھا پورا دپارٹمنٹ تھا ختم کر دیا والو بسیں چوری ہو گئی ختم ہو گئی وہ ایران نے ہمیں توفہ میں دی ہم نے ایک پارٹی کو دے دی تھی ایران پہ ہمیں توفہ میں دی تھی وہ بسیں ساری وہ فری میں آئی تھی ہمیں تب خیر وہ ممکن ہو گیا اب آپ نے جو بات کی کہ اس ریسورس کا یہ سٹیڈی تو گئی بھاڑ میں وہ تو ختم ہو گئی وہ بڑی اچھی سٹیڈی تھی اگر وہ ایمیلیمنٹ ہو جاتی ان لیٹر انڈ سپیرٹ ہماری مین پار کا مسئلہ ہی حل ہو جانا تھا اب آپ کا جو سوال ہے کہ ہم اپنا نہیں کر سکتے دیکھیں ٹیپٹا کا چیئرمین کون ہے پنجاب میں سندھ کا کون ہے کے پی میں کون ہے ساری تینوں جماعتوں کے ہیں جب یہ پلٹی سائز ہو جائیں گے دپارٹمنٹ تو پھر وہ پسند نا پسند کا مسئلہ چلتا ہوتا ہے اگر میرا تعلق نون لیگ سے آپ کا پیویلز پارٹی سے ہے برگیڈیر صاحب کا تعلق کسی اور جماعت سے ہے راو صاحب کا جوہرہ اس گورنمنٹ کو ایک تو آپ کریڈٹ دیں کہ 18 ماہ کے اندر ٹیپٹا کا ایک چیئرمنٹ تبدیل کر دیا انہوں نے اور جو دوسرا لائے تھے اس کو بھی تبدیل کرنے کے لئے کیس تیار ہو گیا ہے کہ اس کی بھی چھٹی کروائی جائے تو ورائیٹی تو ہے نا رجی صاحب دیکھیں ورائیٹی بہت زیادہ ہے 18 ماہ میں 5 ڈی آئی جی پنجابی تبدیل ہوئے ہیں وہ دیکھیں بعد یہ کہ وہ ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں ٹیپٹا کے اندر بھی ایکسپیرمنٹ جاری ہیں مجھے آپ بتائیے کہ پوری دنیا میں ساؤتھ کوریا ہے نورتھ کوریا ہے جپان ہے چائنا ہے وہ کان سے ڈیولپ ہو گئے ہیں اور آتو رہا تائیوان ہے اتنا سا ملک ہے تائیوان اس کو آپ ویسے ٹیک آور کر جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ پوری ہائی لینڈ کے اندر آپ ہانڈا کے جو کمپنی کے پارٹس ہیں وہ وہاں سے بنوارے ہیں ہم نہیں بنا سکتے کیوں ہمارے میں کیا کمی ہیں ایکسپیرٹیز نہیں نہیں محارت نہیں رضی صاحب ہم نے کام یہ کیا ہے کہ ہم نے جو ربر یوز ربر تھا نا ہم نے اس کو دوبارہ ری یوز کرنا شروع کر دیا ہم نے نیا ربر نہیں لیا کہ میں مہنگا پڑتا ہے ہم نے اپنی ہیمن ریسورس کو یہ سکھایا ہی نہیں کہ بھائی آپ یہ آپ کا اپٹیٹیوڈ ہے یعنی آپ کا جھکاؤ اس طرف ہے کہ آپ گاڑی والی طرف جائیں آپ میکینیکل بنائیں آپ کپڑے ٹیکسٹائل کی طرف جائیں آپ اگری کلچر بہت اچھا کر سکتے ہیں آپ اس طرف جائیں ہم نے یہ کہا جماعتوں کی سیاست وہ آڑے آئی آپ کی ٹیفٹا بڑا اچھا ہی دارہ ہے بڑا اچھا کام کرتے رہے لیکن جو ہی اس میں سیاست گزی بیڑا غرق ہو گیا ٹیکنیکل یونیورسٹی کے پہلے بیج نے ایڈمیٹ ہونا تھا بزدار صاحب نے آگے پہلی چھوڑی اس پہ چلائی ہے کہ اس کا وہ جو پورا ایک سسٹم ایگزسٹ کرتا تھا پیچھے چائنیز سسٹم اف ٹریننگ تھا اس کا بیڑا غرق کیا ہے اور اسے ایک نارمل بی ٹیک میں آخری دیکھ تو جملے بول دوں اس میں یہ ہے کہ آج جو پروگرام کا افتتہ وزیراعظم صاحب نے کیا ہے وہ زرداری صاحب نے بھی کیا تھا نواز شریف صاحب نے بھی چلایا کچھ ریٹرن زرداری صاحب نے لے لی سن میں سے نواز شریف صاحب نے چونکہ پنجاب میں زیادہ فوکس کیا انہوں نے پنجاب سے لے لیا اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں اب کدھر کیپی میں چلتا ہے بلوستان میں چلتا ہے یا کدھر چلتا ہے مجھے نہیں پتہ اس کا لیکن یہ ہے کہ اس کو پروگرام کو اگر ذرا سا غیر سیاسی ہو کر چلا لیں تو دیفنیٹلی اس میں بھلا ہوگا لوگوں کا لیکن یہ جو گریجویشن والی شہر تاں مجھے اس پہ اتراز ہے کیونکہ جو دہی نوجوان ہے وہ گریجویٹ نہیں کر باتا میرے اپنے بہت سارے عزیز رشتہ دار ہیں کمال کے کام کرتے ہیں اگری کلچر کے اندر ہم تو اپنی پاکستان کی زمین آج تک لیزر لیول نہیں کرا سکے ریپیریگیشن نہیں کروا سکے بہتر سالوں میں تو ہم نے کہاں سے یہ کام کرنے ہیں ہم نے سورس کہاں سے ڈیولپ کرنا ہے بلکل ٹھیک ہے اور اس وقت اگر ہم دیکھیں تو اس سال ہماری بارہ پرسنٹ گندم کام ہوئی ہے تقریباً چالی سے پنتالیس پرسنٹ کارٹن کام ہوئی ہے ستائیس پرسنٹ گنہ کی فصل اوورال نیشنل جو ہماری جی ڈی پی تھا اس میں سے کام ہوئی ہے اور ان میجر فصلوں کراپس کے کام ہونے سے ہمارا جو ہے وہ اوورال جی ڈی پی بھی نیچے گیا ہے ہماری کل میں نے پتا کیا جو ہے وہ ٹماتر آج بھی ایک سو ستر روپے سے نیچے نہیں آ پا رہا بڑی منتیں کی ہیں اس کی کہ بھائی اب جانے دے بڑی ہو گئی ہے یہ جو ہو رہا ہے اور یہ یقیناً اس لیے ہو رہا ہے کہ ہماری پاریکرڈ ایلڈ کام ہو رہی ہے اور پاریکرڈ ایلڈ کیوں کام ہو رہی ہے ہمارے کیسان کے پاس مطلوبہ ایکسپرٹیز نہیں ہے ہم اس بات کا پرائیڈ لیتے ہیں کہ وہ جی باپ دادا سے وہ کرتا آ رہا ہے اب فارمنگ بھی جو ہے وہ ایک عام چیز نہیں رہ گئی اور اگر ہم نے یہ کرنا ہے تو ہمیں مہارتوں میں اضافہ کرنا ہوگا لپ سروس تو پھر ستر سال سے جاری ہے آج کے پروگرام سے اتنا ہی تینوں اصحاب کا شکریہ برگیر صاحب راو صاحب اور بھٹی صاحب کا کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے پروگرام تبسوں اور تبسہ نگاروں کے ساتھ اپنا خیال دکھئے گا بلا